ڈھاگا کباب ہے جس اس طرح کیمہ بنا لیا ہے آپ چاہے مٹن کا بنا ہے چاہے آپ بیپ کا بنا ہے چاہے آپ چکن کا بنا ہے جو بھی بنا ہے اس طرح کے بالک کر دیجئے اور پانی اس کا پورا نچوڑ لیجئے اس کے لیے ہم نے مسالوں میں لیا ہے 1 ٹیبل ہم نے یہ لال مرچ پودر لیا ہے 1 ٹیبل ہم نے یہ کٹیوی مرچ لیا چینی کباب چینی 1 تیبل سپون نمک لیا ہے 1 تیبل سپون 1 تیبل سپون 2 گرم مسالا 1 تیز پون داد چینی پوڈر لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے یہ جائر فل جواتری کا پوڈر لیا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا الائچی پوڈر لیا ہے جس میں تین ہم نے گرین الائچی لیا ہے ہلی الائچی لیا ہے اور ایک ہم نے بڑی کالی الائچی لیا جس کا ہم نے اس طرح پوڈر منا لیا ہے ٹھینی ٹی بل سپون ہم نے یہ بیشن لیا ہے جسے ہم نے تبہ پہ روست کر لیا تھا روست کرنے سے سوزائے گا بہت اچھا آتا ہے اس لئے آپ پہلے سے تبہ پہ روست کر لی جئے گا پھر آپ استعمال کیجئے گا ون ٹی بل سپون ہم نے یہ پوڈر لیا ہے اگر آپ کو گچھا پوڈر لینا ہو تو آپ اس کے ٹو ٹی بل سپون لے سکتے ہیں یہ ہم نے گھی لیا ہے یہ دو ہم نے میڈیم سائز پیاز لی جسے ہم نے فرائے کر کے اسے ہم نے کوٹ لیا تقریباً یہ ٹو ٹی بل سپون کے قریب نکلیے دو ہم نے ٹو ٹی بل سپون ہم نے یہ جنجر کا آلیس پیسٹ لیا ہے اگر وصر کا پیسٹ اور یہ ہم نے ہرا مسالہ لیا ہے جس میں بند ٹی بل سپون ہم نے اس میں دھنیا لیا تھا تقریباً تین سے چار ہم نے ہری مرچے نہیں تھی اور ایک ہم نے چھوڑی پیاز لی تھی جسے ہم نے گرائنڈ کر کے اس طرح کا پیسٹ بنا لیا ہے تو چلیب شروع کرتے ہیں چلیب کھے پیسٹ باست Physical نوستہم دوچھتے ہیں چلیب کھے پیسٹ 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 موسیقی 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 سب سے پہلے ہم نے اس میں پپیڑا پورا اور لہسان ادرک کا پیس ڈال گیا اچھے سے اس کو ہم نے بس کر لیا اب اس میں ہم تمام مسائلیں ملائیں گے یہاں لال مرچ پورا ڈال رہے ہیں کباب چینی کباب چینی سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ آپ کو ایزی لی کسی بھی مسائلی کی شوپے مل جائے گی یہاں ہم نمک ڈال رہے ہیں اس میں یہاں ہم جیرہ پورا ڈال رہے ہیں اس میں اور یہ گرہ مسائلہ پورا ڈال رہے ہیں یہ ہم نے ڈال چینی پورا ڈال رہے ہیں اب ہمیں چائے پھل جگتری کا پورا ڈال رہے ہیں اور یہ علائچی پورا ڈال رہے ہیں یہ تمام وہ مسائلیں ہیں جو کسی بھی پیکٹ کے اندر آپ کو ملتے ہیں اور وہی ضائقہ دیتے ہیں جو ہم نے کسر کے مسائلہ سے آپ کو بتایا ہے اور یہ اس میں پیاس کا پیس ڈال رہے ہیں اور یہ اب ہم اس میں ہرا مسائلہ ڈال رہے ہیں جس کے در ہم نے ہری مرچے ہرا دھنیا اور پیاس کو ہم نے گرین کر لیا تھا اور اب ہم اس کو اچھے سی بکس کر لیں گے پیاس ڈال لے سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ڈال رہے ہیں 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 اب اچھے سی آپ اس کو مسکر لیجئے اب یہ اچھے سی مکس ہو گیا اب اس میں ہم روست ہویا و بیسن ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں 3 چمچے ہم نے اس میں روست ہویا و بیسن ڈالا ہے اب اس میں ہم یہ 3 چمچوں کے قریب ہم اس میں ڈال رہے ہیں اب اچھے سی ہم اس کو مسکر لیں گے اب یہ اچھے سی مکس ہو گیا ہے اب اسے ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لئے ہم اسے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب آپ کو ہم سکھوں میں لگائیں گے کوئلیں ہم نے پہلے ہی سلکانے رکھ دیئے ہیں آپ کسی بھی اُلٹے لگے پر یا کسی بھنگیٹھی میں کسی بھی میں آپ یہ آرام سے بنا سکتے ہیں اٹھے گیاں اتنا ہم یہ لیں گے ہم سکتے ہیں 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 یہ ہمارا کباب ٹیار ہو گیا اسی طرح ہم یہ سب کباب بناتے تھے لے جائیں گے اس طرح ہم ہاتھوں سے اس کو اچھے سا دبائیں گے اب اس کی گلز ہم دھاگا لپیٹیں گے یہ دھاگا لپیٹیں گے اب ہم اسے کیچی سے یہ نائف سے ہم کارٹیں گے یہ کباب ہمارا تیار ہو گیا اور اسے ہم اس طرح رکھتے چلے جائیں گے اس طرح ہم تمام کباب تیار کر لیں گے یہ سامنس سب بناتے ہیں اب اس کو ہم اولٹ پلٹ کرتے دیں گے تاکہ یہ ہمارے چلے نا ساتھی ہم اس میں اس طرح یہ بھی لگاتے جائیں گے تاکہ بلکل ہمارے یہ بازار کا ٹیسٹ دے اور بھی ٹیسٹی بنیں گے یہ اب انہیں ہم نکال لیں گے تیار ہو چکے ہیں اب دوسرا بھی نکال لیں گے ہم اس طرح ہم تمام نکال لیں گے یہ ہمارے دھاگا تباب تیار ہو چکے ہیں دوستوں میرے آپ کو آج کے مارے ریسیپی پرسند آئی ہوگی پرسند آئی تو مجھے ضرور لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ میری ریسیپیس کو شیئر بھی کیجئے اپنے کمنٹ سے بھی آ کر دیجئے اور سبکرائب کرنے مت بھولیے اب افیش اپلین فاتموں کے جہزت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبکرائب کر دیجئے